موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دنو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وَعَلَيْهِمُ السَّلَمَ کیا بات ہے کیا بات ہے روز نئے نئے کوٹ کیسے ارپیہ صاحب سر میں تقریباً ساؤتھ افریقہ تو تین لکھ چوہتر ہزار کوٹ مگائے نے تے میں بارہنگا سارتے پہ گئے نے لیکن آپ سر آئی دولا دولا سا لگ رہے ہیں سر شادی شدہ بندے دی زندگی اللہ زندگی کرے سر کیا شادی شدہ بندے دی زندگی این جی آپ آئند کے تو اسی موٹسیکل دے ہیلمنٹ پایا پھر بھی چلان ہو گیا شادی شدہ زندگی ایسی ہے سر جیسے ہاتھی رکھشے میں جا رہا ہے اور فسا ہوا ہے نہ نکل رہا ہے شادی شدہ بندے دی زندگی نے کام کرنا اور خامد نے کامی کرنا جیسے ہن چھوٹی ہو جے اس دن میں یہ کی کرن جا رہے جی میں منڈے دی ٹینڈ کرون جا رہے ہیں میں گیزر خراب ہونوں ٹھیک کرنا اور ٹوٹی لی کو انڈی ہو دا بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکسا مسلمنگ نون کے رکن رہ چکے ہیں نیشنل اسیمبلی میں چار دفعہ آپ سب کی تعلیوں میں جناب شیخ رہیل اسگر اور ان کے ساتھ دینے کے لیے ہماری نیشنل ویمنز فکرٹ ٹیم کی ممبر محترمہ ارم جعوید ویلکم تو دا شو جی پیارے ہمارے دوست شیخ روحیل اسگر صاحب تشریف لائے ہیں آج بلکل ہی ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں تو شیر بھی میں ڈیفرنٹی لائے ہوں شیخ روحیل اسگر صاحب پی اے ملن کے آج ہمارے مہمان ہیں اور ان کے پہلوں میں جلو گرہ ہیں گیند بلے اور وکٹس کی پیاری سی ہمراز نام ارم جعوید دیکھتے ہیں اب کرکٹ بازی اور سیاستکاری دونوں مل کر کس کس کی وکٹ گراتے ہیں وہ کسی کے ہو گئے جو ہمارے تھے چلاک لگ رہے ہیں جو بیچارے تھے آج بڑی دیر کے بعد اپنے چاند کو دیکھا واسے اس کے ساتھ اس کا گرہن اور تین ستارے شیخ صاحب کیا حال سال ہیں آپ کے سر پہلے تو یہ آپ سے ایک گلہ ہے کہ آپ نے ہم سے آخری بار ملاقات میں وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں دو تی لاچہ بھیجوائیں گے آپ نے نہ وہ بھیجوائے اور آپ خود بھی پہن کر نہیں آئے میرا نقصان ہو گیا تھا میری وجہ سے نقصان ہو گیا تھا آپ کی وجہ سے سر میری وجہ سے کیسے نقصان ہوا میں تو آج آپ سے پیسے لے کے جاؤں گا سر کیتنا ہوا تھا ایک لاکھ روپے کا نقصان آپ کا ہو گیا تھا ٹیکس بھی پالو نا نہیں ہو میں بغیر ٹیکس بھی سمان خریدیا سر ایک لاکھ بار آپ سے میں نے کہا ہے کہ بھی اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں کیا کروں آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو باہر گاڑی گھڑی تھی آپ کا بورڈ گرا اس نے شیشے توڑ دی ہے لیکن سر اسی ایسی بھائی تو انتا ٹڑڑڑی کے چار بندے کھلا رہے ہیں کہ بورڈ بھڑنا گھڑی رو ہی بھڑن فکر نہ کرو میں ڈرائیبر میں کیا تھا نیڈے نیڈے کو بورڈ ہووجہ دیکھنا کھڑی تھی شیخو آپ تھوڑ پہن کر آتے یہ کیا تبدیلی مگر دیکھیں آم نے آس لگائی وی تھی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دھوتی لاچے بجھواؤں گا آپ نے پہننا نہیں ارے نہیں سر میں پہن کر یہاں بیٹھوں گا نہیں آپ میں تھی طریقہ آپ سر بھیجنے والے بنے اچھا میں بھیجوں گا تو آپ پہنے گا ہے بزار سے تو ملتا نہیں ہے تو آج ہم نے سوچا تھا جو گنڈاسے مغائے تھے لچے کرتے مغائے تھے گوڑے مغائے تھے سب کے سب فیل ہو گئے کیوں وہ آپ کے استقبال کے لیے آپ کو انٹر کرانا تھا سب اوکے کوڑا اندر آمازی سر کوڑا اندر کی پایا نال ازیاد یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کھوتے اور گوڑے کی پہچان نہیں ہے نہیں نہیں ان کو بقاعدہ بتا ہے کون سا کھوتا ہے کون سا گھوڑا ہے شیخ صاحب صاحب چھوڑیں آپ یہ بتائیں آپ کو کرکٹر کے ساتھ بیٹھ کے کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں ہے نا اور میں اس پات پہ خوش ہوں کہ جو ہماری بچیاں ہیں یار آپ چھوڑو اس بات کو ہار جیت زندگی میں چلتی رہتی ہیں کبھی آپ ہار گئے کبھی آپ جیت گئے لیکن جب یہ میدان میں جاتی ہیں تو پاکستان کا کم سکم نام بہتا ہے بلکل اور وہ چیز سب سے اہم چیز وہ ہے بلکل پتہ نہیں ہاں رہے ہاں ایک بڑی عجیب سی واستی چیز ہے کیسر کہ آپ کے جب ٹیم جاتی ہے تو آپ یہ توقع کرتے ہیں یہ ہر میک جیت کے آئے گی کبھی باقی کھیلے نہیں آئے گا ارم جیت ہے کہ میں چھوڑ بین بھی ہو گئے نے کیوں میں چھوڑ بریک ہوئیا تھے اپنے ہی کپتانو ارم جی کہہ رہے ہیں کہ با جی میں تاڑہے سٹائل نہیں ٹھیک کر دیں بات یہ ہے کہ جہاں بال ہوں گے وہاں پہ یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس اب سیاد ہے ملو کہنے پہے کون کہنے پہے سیادی سار ملو کہنا پہے سار ممی انجدہ ہی صرف چار لکھ لگا دے میں صحیح ہو گئے کوش حد نہیں ہے توش حد نہیں ہے میری ایک کوئی ہے یہ کدھے باس سکرائے جی جو جی ہو جائے اس واسطہ ہے سار آپ کوئی بات دوائیں جی سر میرے بیٹے ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگیاں دے ہیں اور مجھے ایک دن کہتے ہیں جی کہ ابو آپ بال لگوا لگا اچھا اور جید کرنے لگے ماں بھی ان کی بیٹھی کی تھی بیٹھ کر رہے ہیں باپ بال تاں گا کے میں ان کا میں نے کہا کلتھو نا میری عمری چھو وال میٹر نہیں کر دے والیٹ میٹر کر دے لیکن صرف کچھ شکلوں کے اوپر وال اور والیٹ دونوں میٹر کر دے مجھے بتا ہے ارم آپ کس سے پہلے کبھی پولیٹیشن سے ملاقات ہوئی ہے ہاں جی ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے کیا ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے شیخ صاحب ہیں یا نہیں ہاں جی ایسے ہی بہت اچھے ہیں یہ اچھے پہلی دفعہ ملی ہیں آپ شیخ صاحب پہلی دفعہ ملیوں ہاں پہلی دفعہ ملی ہیں تو یہ دیفرنٹ ٹائپ کی ہیں ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں کئی بار کمپیرٹیبلی کوائٹر بھی ہوتے ہیں نہیں نہیں میں ابھی تک جن جن سے ملی ہوں تو مجھے تو اچھے اور سپورٹی بھی ملے ہیں سپورٹی بھی ملے ہیں میں بالکل بتاؤں میں پولیٹک سے بالکل دور رہتی ہوں بالکل رہنا بھی چاہیے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ٹی وی پہ تھوڑا بہت دیکھ لیا یہ پتا ہے کہ ملک میں جو بھی ہو رہا ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے اور مہنگائی کام ہو یہ سب سے بڑی چیز ہے اور میری آپ سے یہ مشورہ بھی یہ ہے کہ اس سیاستہ سے دور رہنا بالکل سپورٹس پرسن ویسے ہی ایک اپنے سپورٹس پر فوکس کرے اور وہ سب کا سپورٹس پرسن ہوتا ہے چاہے آگے پاکستانی جس مرضی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو سپورٹس پرسن ہوتا ہے اور کنٹری سے بہترین نہیں ہے مجھے بتایا کہ کرکٹ کا شوق کیا ہے بچپن سے ہوتا ہے میری سٹوری ہے کافی دفعہ میں سنا چکی ہوں ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں بیٹھے یہ سی لیے ہم پانچ بہنے اور ایک بھائی ہیں تو میرے فادر نے سب کو کرکٹ کھلانے کی کوشش کی لیکن کسی کو بھی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا مجھے زیادہ شوق تھا اور میں نے اس چیز کو پک کیا اپنے فادر کے ساتھ کھیلتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی تھی اور پھر گراؤنڈ چلے جاتے تھے تو ایک فن کے اس میں سٹارٹ کیا پھر سکول لیول پہ آئے وہاں پہ کھیلا ٹیبال کے ساتھ کھیلتے تھے پھر کالیج لیول پہ آگئے پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی کرکٹ کی سمجھ آنا شروع ہوگی کہ یار نہیں یہ ایک پروفیشن بن سکتا ہے دین اس کے بعد کنیٹ کالیج ہے میں اس کا ضرور ذکر کروں گی وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہوا اور وہاں پہ پہ میں نے جوائن کی کرکٹ پروپرلی ایک کہہ لیں کہ پروفیشنلی میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہارڈ بول سے کھیلا سٹارٹ کیا پھر 2013 میں میرا پاکستان کی طرف سے میرا ڈیبیو آپ کو بھی سپورٹس کا شوق رہا ہے جوانی کے زمانے میں ہی میں کھیلتا رہوں کیا سپورٹس کھیلتے تھے آپ میری بیشک بنیا دی جو سپورٹس کھیلتے تھے ہاکی میں کپتان بھی تھا اپنے کالیج کا دسٹرک میں کھیلا ہوں میں اچھا دسٹرک میں کھے اور پاہن دو ہاں پاسے گول کر لیندے کونکہ گین دیندہ دی اندی سینا اور کون تھے آپ کے فیوریٹ ہاکی پلیر ات تایم تنویڈار تھے زرکھو تھے بڑے 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 پلیرز میں بھی بات کر رہا تھا جیم شا لگتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کھیلتے 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 کوئی کھش جاتا ہے ہینسر ہی ہو گیا یہ ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی اب چلا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت پہلے خوراکہ اچھی ہیں خوراک کیا تھی پتہ نہیں مجھے نہیں پتا تو سید پیسی کے پراتے کھانے برگر کھا کے نکل جاندے پھر کیچپ ایتے راک جاندے نہیں بگر یہ ایک تھا جنرلی پہلے انجری ہوتی تھی تو بہت ہی کوئی انجری ہوتی تھی ہماری مشکل تھی ہکی بسکلی ہکی بھی ہکی بھی کیونکہ اس وقت اونیمن گراؤنڈ سینا بلکل اونیمن گراؤنڈ نہ تھی نہیں اور کرکٹ کے لیے بھی چیزیں ہوتی تھی ایک تو آپ کی سیمیٹڈ چپ ہوتی تھی اور دوسری آپ کی میٹ ہوتا تھی تو بڑی مشکل اس وقت تھی گیم کسی حد تک ان کو سپانسر کرنا چاہیے ہیں اور جب ان کو ایک فنانشل سپورٹ آجے گی بیچھے سے جیسے مطلب آپ کسٹم ہے ریلوی ہے یہ اگر امپلائیمنٹ ہو جاتی ہے اور ریگولر امپلائیمنٹ ہو جاتی ہے تو اٹلی سے فوکس کر سکے اس طور پر بلکل مگر وہ تو ایون من من سایڈ بڑا کام ہوئے اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کچھ سال پہلے بھی وہ تمام دپارٹمنٹ سے ہٹا دی گئی تھی سپورٹس بلکل یہ غلط ہے اسی چیزیں آپ کو خراب کیا بہت بڑے بڑے سٹار جو تھے یہ بنی ہی ایسے تھے کہ جب آپ کو فکر معاشنی ہوگا جیسے آپ کو نہیں ہے تو مطلب دیکھر نا آپ آگے یہاں بے ہستے رہتے ہیں کیوں اس لئے کہ آپ کو فکر معاشنی نہیں ہیں موشی ہے لیکن سر جس طرح تسی سپورٹس مین واسی بھائی وی کریکٹر سار رہے ہیں جی بہت بھائی بڑی کرکٹ کے لئے ہیں اور بڑے 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 محجم کر رہے ہیں اور بڑے بڑے محجم کر رہے ہیں ایک دن میں سر طورا میں دکھر لے ہیں کہ تینہ محجم سے زیرا ہوتے ہیں تیجی ورا ہوتے ہیں کہ وام کہہ رہی ہیں چال لو چال لو انہوں نے بے کہہ رہے ہیں دیکھر ہے وام کہنہ احتجاج کر رہی ہیں مگر بسیف فرسریشن ہوتی ہے یہ ایسے پر آؤٹ ہونے پر جب کبھی لگے کہ نہیں آپ لیک بفور تھی ہیں یا ایج نہیں لگی بلکل یہ کہلیں کہ یہ گیم کی ایک خوبصورتی بھی ہے جو آپ کو برداشت سکھاتا ہے میں اپنی بات کروں کہ مجھے اس چیز نے بہت ایک برداشت سکھائی ہے کہ مجھے برداشت کنا ہے تو بلکل ہوتا ہے اور بہت دفعہ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوئے کہ LBW نہیں ہوتا انسائیڈ ایج ہوتا ہے یہاں بیٹ کو لگ رہا ہوتا ہے لیکن امپائر کا ڈسین ہے سام ٹائم ریکشن ہو جاتا ہے ایسے کہ انٹرنیشنل میچیز میں نہیں کیا کبھی ایسا اور نہ ہی کبھی کروں گی فرینڈلی میچیز ہوتے ہیں اس میں بندہ کر لیتا ہے لیکن بہت زیادہ دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر اب کہہ لیں کہ فیلڈنگ پہ بھی کانسنٹریٹ کرنا ہے پھر باولنگ بھی جب میں کرتی تھی تب ایک الگ ہوتا تھا لیکن برداشت کرنا اسٹریلیا کے جو گراؤنڈز ہیں وہ بہت مزا آتا ہے ان میں کھیلنے کا سلائیڈ لگتی ہیں فیلڈنگ کا لیکن اگر کسی جگہ بھی بات کریں تو انڈیا میں ہم جو دوزہ سولہ میں ورلڈ کپ میں ہم نے انڈیا کو بھی ہارایا تھا تو وہ ایک بلکل یادگار کہ لیں کہ اور دوزہ انیس میں جو ساؤت افریقہ میں میں پلیر آف دی ماچ بنی تھی ساؤت افریقہ کے ساتھ تو وہ وہاں پہ کھیلنا مجھے بہت مجھے بہت مجھے ایرم جی کدھی میچ کھیلنگ کے اور کہ وہ آگا سے مجھے پہر کیا انڈیا میں آٹا کرنے گننا تو وہ آگا سے بتاتے ہیں کہ میں کے ساتھ بھی نمبر دے رائی عمل کے ساتھ بڑھنگ مجھے پڑھنگ مجھے پڑھنگ خوبیران خوبیران جو درید آنگ 8 مللی ادیس اسیت اس بے Six بہتحارت وہ آنگ 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 اہم herramientا ہے اس کا نمی پارپس بھی متی جانچ ہے ایوہ کیا ہے؟ اس چلی میری جانچے ہیں خواندہ جی میں پاکستان بے اندر ہی اپنا برینڈ لاؤنج کرنا شامل اچھا اس بار ہی ہے برینڈ لاؤنج کر رہے ہیں جی جی کونسا؟ الملابس والاحتیت البدلات کیاندھا جی ایسا برینڈ ہوگا ہم دنیا میں سے سارے برینڈوں کو پیچھے چھوٹ دیں گے اچھا سایکون الاسم فالعلا ابن تجاریہ و بزر یعنی WBZ وزن بن زرہ کیا تھا میرے برینڈ کا نام ہوگا یہ وزن بن زرہ WBZ ہاں جی مرد اللہ جی جی ان کا نام ہے شیخ وزن بن زرہ ہاں جی میرے نام ہے عزور بن وڈیچ آپ آج اپنا برینڈ کر رہے ہیں جی جی WBZ کس چیز کا کیا کیا ہوگا اس میں علا کلم اول یا حبیبی ملابیس الاخذیت البدلات کہہ دے اس میں کپڑے ہوں گے جوتے ہوں گے فارمل علا کلم قوشی ورساشی ارمانی سوف یوترک الجمیع وراء اہم تے اے کہہ دے ہاں کہہ دے کہہ رہا ہے گوہی جے جو گوچی ارمانی یہ سارے کے سارے برینڈ جو ہیں وہ ہم لاؤنج کریں گے اور اس سے بھی بہتر ہوگا لیکن یہ ہوگا کیسے ماہوی مشکل انتا معلوم الکتنو فی الباکستانی فی المشہور زیادہ کہہ دے دنیا میں سب سے اچھا کورٹن جو ہے وہ پاکستان میں بنتا ہے ہاں 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 سوف نقومو فی البتصریح کہہ رہا ہے سارا کا سارا ہمیں امپورٹ کر لیں گے ہاں جی ایکسپورٹ کرنا ایکسپورٹ کر لیں گے ہاں ہیوہ الزیل الغام کہ اندر جی شوروم جو میں بناؤں گا پوری دنیا میں بناؤں گا کہاں کہاں پہ فی امال آف دبائی فی برج الخلیفہ اوٹی عربی نہیں بولتا جدہ ترسیبان لبا ایک ہے ہاں سر میں آئی ڈی ای نل کرنا ہوں گا اچھا ہاں ایکسپورٹ کرنی کیونکہ میں انہوں پنجابی سکھا رہے ہیں انہوں میں عربی علیہ سکھا رہے ہیں سر اووی پہلے مینہ پہلے مینہ دی ترگاہ من لینہ اللہ مہینہ پہلے مینہ پہلے مینہ پہلے سر شیخ ہے گا میں نے کہاا ہوں گا خاندی جی میری شوروم مونگے لفت hoy برج الخلیفہ شانز الیزے سر پہلے مہینہ پہلے مہینہ پہلے مہینہ شانز الیزے جی جی میں سمجھ آگی سر شانز الیزے جڑا ہے وہ چونک دانا آئیں میں نے اس سے بہت دیکھا جئی شیخ نے بڑے پیسے نگہ تیسے بہت دیں انہوں نے ہی باری دن دے آپ کی سوپسی ہیں؟ ہماری ہیں؟ ایوہ، ہی کنٹریز ہے لڈای یہ فکر جدید ہے ایوہ، یہ ایک اوروی آئیڈیا ہے وہ کیا ہے؟ وصوفا نموزاج من ریادیتل والسیاسی کہا ہے کہ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جو لوگ ہیں جی ان کو اسے بھی ہم مادلنگ کروائیں گے اوہ، اچھا عثمان بزدار، فواز شعودری شیخ رشید، فیاضل حسن جوان بایدین آزار کیا ایوہ برایس خطاک جو نام آپ نے لیا نا ایوہ جیدی جیدی جماعت دی موڈلنگ انہ نے کیتی ہے نا ایوہ انہ سارے اندائی پتھا باگیا ہے مراج ہم تفای نون لکھتے موجود لیا نون لکھتے موڈل ایوہ نون لکھتے سبتو بہتری موڈل تے این یہ ہمارے نون لکھتے ایوہ 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 کوئی اپنا پیپڑا نا پاڑ لئی ایوہ 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 سلام علیکو ایوہ 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 الحمدللہ بخیر کیفہ انتا ہے حبیبی عارف عارف ایوہ ایوہ شیخ ایوہ شیخ ایوہ شیخ 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 قزن قزن دوزن دوزن شیخ روحیل ازگر صاحب he is from PMLN ایوہ ایوہ عارف یا حبی ایوہ ایوہ پہلے موڈل جڑے نا پہلے سیلیکٹ ہو گئے اچھا تے کل میں انہوں ڈوانس دیا کل کی موڈل مین مسطورات مین مسطورات حاجہ کھلاری پاکستانی شیخ صاحب مین مسطورات دوان دے پہلے قرزہ بڑا دیتا ملکم باک جی آپ کو ما شاہ اللہ اللہ نے اتی عزت دیا آپ نے اتی محنت کی ہے پاکستان میں لڑکیوں کے لیے کرکٹ ایکسپوزر بہت کم ہے ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا بات آسان تو کچھ بھی نہیں ہے اور ایک لڑکی کے لیے بلکل بہت زیادہ پرابلمز تھی میری لکھ چھی ہے کہ میرے پیرنٹس طرف سے مجھے فل سپورٹ تھی ہاں فانانشلی ہم سٹرانگ نہیں تھے بلکل جو صاف بات ہے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا الحمدللہ اس وجہ سے کہلیں کہ جہاں بھی اگر کوئی فیملی کی طرف سے کسی خاندان کی طرف سے اگر کوئی کہلیں کسی نے روکنا چاہا تو میرے ماں باپ آگے آگے انہوں نے ان سے سارا ڈیل کر لیا تو اس طرح سے مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی کہ مجھے کوئی لینے چھوڑنے والا نہیں تھا مجھے کلاب میں آنا جانا ہاں تھوڑا سا فائننسلی ایشو تھا لیکن وہ بھی میرے فادر نے مجھے کبھی فیل نہیں ہونے دیا وہ جیسے بھی کرتے تھے جو بھی کرتے تھے تو انہوں نے مجھے کبھی فیل نہیں ہونے دیا کہ میں کسی سٹریس میں جاؤں کہ اگر آج پیسے نہیں ہیں تو آج میں جا پاؤں گی یا نہیں جا پاؤں گی محنت میری اپنی تھی مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میرے پیرنٹ کی سپورٹ وہ اتنا میرے فادر اگر مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے کچھ کرنا ہے اور یہ ان کا ایک ڈریم کیونکہ انہوں نے جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے سارے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلا لیکن کسی نے اس چیز کو اتنا پک نہیں کیا لیکن میرے فادر کا یہ ڈریم تھا لیکن اس چیز کو میں نے پک کیا اور آج کہلیں کہ میں اپنے فادر کا جو ہے وہ ڈریم پورا کریں میرے خواہنے بچیوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے بچیوں بہت ٹیلنٹ ہے اب مرد حضرات اگر غصہ نہ کریں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک گھر میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ بچیوں جو ہیں وہ پڑھنے میں بہت آجیں میرے اپنا یہ سوچ ہے کہ شاید ان کے دل میں ماں باپ کے لیے بہت سری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اس گول کو اچیف کرنا چاہتی ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اب حالات بدل رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے کہ اب حالات بالکل بدل رہے ہیں آشتہ آشتہ ماں باپ بہت زیادہ سپورٹیو ہے اور ہونا بھی چاہیے بدلنا چاہیے سوچ بدلنی چاہیے سوچ بدلنی چاہیے سوسائیٹی چینج ہوگی صرف قدریں ایڈیاز جسے کہتے ہیں کلچرل ایڈیاز جو ہوتے ہیں ایون جو سوشو کلچرل جسے کہتے ہیں کہ ایک خاندان کیس طرح بڑا ہونا ہے بہت سی حقیقتیں چینج ہو چکی ہیں وہ وقت نہیں رہے جو ایٹیز میں تھے سیونٹیز میں تھے وہ معیشت نہیں رہی ایکنومکس دنیا کی چینج ہو چکی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے پاکستان بننے کے بات سب سے زیادہ پریویلنٹ سنڈرم تھا یہ کہ وہ ایک جو والد صاحب نے بہت محنت کی تھی اور ان کے نیچے پانچ بچے تھے تو وہ ہوئے کہ ابا جی ساٹھے بڑا کام کر دینے تو کب بنا آگے نے اس وقت دیفرنسی وہ اس وقت جو تھوٹ تھی وہ تھی تقوی بلکل برداش شبر اب وہ بھی آپ کے اس معاشرے میں ہتم ہوتی جا رہی ہے آپ کے معاشرے میں اتنی زیادہ گریڈ آئی جا رہی ہے شو آف کرنا بہت زیادہ آگیا ہوئے پہلے نہیں تھا پہلے ایک جو بڑے شرفہ جو تھے ان کے لیے شریف ہونا ہی ان کی سب سے بڑی ایڈنٹی تھی واصلہ اس میں ایک چیز اور جو آپ کے ہاں جو پریویل کر گئی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کر بڑتا ہو اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا محسوس کیا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال بہت اس میں غربت تھی لیکن اس غریب کے ساتھ لوگ شامل ہو جاتے تھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے محسوس نہیں ہونے دیتے تھے لیکن اب میرا خیال بھی شاید ہم اس کے پاس حکارت سے گزر جاتے ہیں وہ غلط ہو گیا کیونکہ شیخ صاحب وہی بات ہے نا کہ ہماری چینج ہوگی آپ کا پہلے سب سے زیادہ مشہور شخص کون تھا جو بہت شریف ہیں یہ ایک بڑی ایڈنٹیٹی سمجھ جاتی اب آپ کے بات سبزہ مچھور کون ہے جس کے بہت سب سے بڑی گاڑی ہے جس کے بیچے گنمن پھر رہے ہیں آپ اس کو ایڈیلائز کرتے ہیں سر تو سی میرنال چلو کہ گول کا پیالا اینا مشہور رہا تو سی کسران دیکھ لگا اس کیا ہے سنفید ہے کہ سر کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں ہم کو زیادہ سیرس نہیں ہوگیتے ہیں شایخ صاحب نے بالکل صحیح کہ ہم بہت سیرس ہوگئے ہیں اور پروگرام اس قسم کا نہاً ہمیں کوئی کومیڈی بات کرنی چاہئے تو سران میرن لگا تُسرح سارے خوشے ہوگا میں زیادہ سیرس ہوگا ہے آلوڈی ہے جمالو پا آلوڈی ہے جمالو آرہے ہیں ہاں خوشیاں نہیںat خبر آگئے ہیں مِٹھائی نجھے میں لے ہیں ہرے واستے او آ رہے نے جی سا رہے جی آ رہے نے سر وہ جیڑے پہلے نہیں سی آ رہے او آ رہے نے او آ رہے نے او آ رہے نے سر کوتے تو میں مین میں گایا ہے نہ کرے سر ڈھول کا کیا رات دا پورے ملد پہ ڈھول کیاں واج رہی ہیں بارہ لو آ رہے نے کیا بات ہے مٹھائی بھی پڑی مزبرتہ سے لے کے ہیں کیونکہ جہاں میں مہنو پتہ لگ گیا ہے ابھی گالہ وائنل ہو گئی ہے او آ رہے نے میں کہ سبتہ پہلے تونوں خبر دے وہاں کہ او آ رہے نے اچھا یار ہماری تو خاندان دے خاندان دے خاندان بے چپائے نے اچھا میں اپنے تمام افسرنوں لے کے گیاں جا کے وائنل موں تے گالہ کرائیے کنی ماری ڈیٹر نونس ہوئیے نہیں نا آئے ہون آ رہے نے آ رہے نے آ رہے نے ہاں کیوں کیوں آ رہے نے آ رہے نے آ رہے نے بیرے تمہیں جتنی خوشی ہے نے ان کے آنے کی اور کسی کو نہیں ہوگی سر جی میرا تو علاوہ کسی نے خوشی ہوئی نہیں بلکل کیونکہ چھے واری پرامیس ہویا ڈیٹ آنونس ہوئی پھر کنسل ہوئی آج اس ویرے فائنل انہوں نے پانچ بجے میں فون کیتا ہے انہوں نے کیا ہے آ رہے نے آ رہے نے تم نے ٹائم بھی بڑا ان کے لئے ساتھ جو کاٹا ہے جو تم جا جا کے ملتے تھے ان کو وہ تم نے کمال ٹائم پر لیا پورا پورا محلہ لے کے گیاں اپنے افسر لے کے گیاں خاندان دے سارے وڈے لے کے گیاں اپنے اکتوبر کا سنا ہے ہم نے کدھی گھل کر رہے ہو میا صاحب تھی گھل کر رہے ہیں خاموش تھا نا میں کہا جی جی خاموش ہی تھا مطلب نہیں سمجھتا آ رہے نے آ رہے نے اچھا یہ مجھے کہ میں خوش ہو رہا تھا نہیں تو تو ہم خوشی نہیں ہے کہ میرے بچے دی شادی ہو جائے گی خوشی تو ہے مگر میں کچھ اور سوچ رہا تھا چلو پھر تو سی کچھ اور سوچ دے رہا نہیں تو تو اوہ آسگر ندیم سجد صاحب نہیں ہے یہ نہیں اپنا آسگر ندیم سجد صاحب جس طرح اندی رائٹنگ اور ڈراما کر دے ساندی پوری دنیا اندی فین سے اس طرح ان سیاست دے ویچھ لوگ اندی فین ہیں مانشاللہ مسلم لیگ نون دے نا جدوں دے ہے نا اوہ دان دیتے مسلم لیگ نون ہے ہاں وہی بھی ہے یہ سرم مانشاللہ اپنے پیران دے ہی کھلو تے رہنے لکھا آنے ریاں جکھڑ توفان آئے لیکن بھائی جن نہیں ہلے کیوں بھلا کیوں کاند پھاڑ کے کھلو تے رہنے پہلا الیکشن تسی جدیت نال کاؤنسی کاؤنسی میں تو ہم پوچھ رہا تسی میں نہیں پوچھ رہا ان کو کوچھ رہا ہوں stat اگر بہت سی ہی دیت سابسانی گھر مانش بال کاؤنسی ani هاں boş ہاں جی comparedhh Twelveی periods جیです اگر دیتے رہا تاہی اوہ میری گیٹی آئیے ہاں ٹی درسی ہے ہی نائی وہ بہن میں پورا خاندان بہن ہے گا یار کرکٹ دے باقی بھی اسی میدان بڑے بڑے جتے نے لیکن خواتین دے ٹیم دے پیچھے اے بچی جدو اندھی آئیے نا بھئی بڑیاں خامیابیوں ہیں مولکتا بڑا ہی ناؤ ہے کی ناؤ ہے بچی دا؟ ارم جاوید بائی جا نے فوتو دے دیو کیونکہ اگلی باری پوسٹ تیتوڑی ناؤ میری فوتو لگنی ہے لیکن سر میں زندگی دے سر بڑے بڑے افسر بکے نے تینو یار سلو ڈی پراوا کیوں؟ بڑے زہین افسر پا جی ایک براد دے وچھو دولے نو پھڑ کے لے آیا ان کوٹی جا رہا مہ کے نو کاتے کٹ رہے ہیں کینڈے تو منو کیا یار را پایی تو سی واجے آ لے جا سر بسا ملیس گلدہ نہیں سی کہ واجے آ لے ساں یارون سر پاییوں نے میرا دے دے دیو تینوار یو داو موٹر سیکل میں ناکے تو چھڑے آئے ہر ورد ہوا دا کر گیا انتے گھنٹے با جا رہا ہوں میں جا ہون نہیں پتر نو 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 سر فریش فوٹو دے دیو کیونکہ پرسوں میں جانے میاں صاحب پول انہوں نے کہنے فریش فوٹو لے آئے ہیں کہ نہیں تو میں کہنے ہاں جی میں میں جوس لے آئے ہیں مطرق آرے یار نہیں پولیس سر میں ہی جوس تو بگیر جانا تو سی پی ہو جا کے دلیشیں سر پولیس دے ہو پیسے میں لے کے ہونے ویلکم باک جی شیخ صاحب آپ کی سولہ مہینے کی گورنمنٹ میں ہم لوگوں کو یا عام عوام کو بہت مشکل سے گزارہ کرنا پڑ رہا ہے مہنگائی کے پرسپیکٹیو سے آپ کو کتنے پرسنٹ چانسز لگتے ہیں کہ آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی اور آپ جیتیں گے میں نے ایسا کچھ کا میں نے ایسا عبادت ہے میری شوش تو شرف اتنی ہے کہ نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نتائج ہیں عوام کے ہاتھ میں اور یا پھر میرے اللہ کو بتا میں محنت کر سکتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ذاتی جو ایک لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے یا آپ کا جو بہیویئر ہوتا ہے وہ بڑا ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ افضاتی یہ حاصل کرتے ہیں تو میں جیسے پہلی بھی اس کر رہا تھا کہ ہم بہت دور جاتے جا رہے ہیں اپنی جو ہماری ارجنریڈی تھی اس سے ہم ہٹ رہے ہیں عام نے جو سوال کیا اس کا میرے پاس جواب کمس کم نہیں ہے وہ یہ عوام کے پاس ہی ہے عوام کا سوال جی کون پہلے پوچھے گا جی اسلام علیکم میرے نام جمال مذر ہے میرا سوال سر سے ہے ہمیں بہت شدت سے میاں صاحب کا انتظار ہے کیا وہ اس ڈیڑ پہ بھی آ جائیں گے اس دفعہ جو انہوں نے ڈیڑ دی ہے میرا میں آپ کو ایک مزارش کر رہا میں نے آج تک کبھی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ فلانی تاریخ کو آ جائیں گے فیصلہ انہوں نے کرنا میں نے تو نہیں کرنا تو میں ایسا نیک بات کرتا جس سے مجھے کل کو شرمندگی ہو آپ مجھے پروگرام رہا کے دو شخصیات بیٹھیں ہیں چھوٹے بھائیں ہیں میرے انہوں نے میری وہ پھٹی لگانی ہے مجھے پھٹی لگے اس کا ضرور ہے کہ آنا تو ہے انہوں نے کہ گھر ہے آنا تو انہوں کو پڑے گا اور آئیں گے بھی انشاءاللہ اب کس وقت آئیں گے یہ مراصف وقت پتاہ کریں گے تو اسی اس طرح میں نمبر دے دے دیں میں اندازیں گے جوانا ہے جیس اسلام علیکم ایم محمد علی انساری فرام مکارا میرا سوال مہم سے ہے کہ اگر آپ کریکٹر نہ ہوتی تو آپ اور کون سا پروفیشن چوز کرتی میں نے کبھی ویسے سوچا نہیں ایسا کہ میں کریکٹر نہ ہوتی تو کیا ہوتی لیکن اب جس طرح سے میں میڈیا بھی آرہی ہوں اور میرے برینڈز بھی کہلیں ان کے شوٹ کرتی ہوں تو شاید میں کوئی موڈل یا میڈیا میں ہی کہیں ہوں جی سر میرا سوال آپ سے ہے کہ بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں تو اگر آپ کو اکومت بلتی ہے تو آپ ایسے کیا اقدامات کریں گے کہ لوگ آپ کی گورنمنٹ پر اعتماد کریں بیٹا میں آپ کو گزارے شروع ہوں میں اپٹمیسٹک نہیں ہوں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ میاں نواز شیف کے لوگ اس پر تھوڑا اعتبار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں میں آج تک نہیں سمجھ سکا قسمت میں میں نے اس جیسا شخص کو نہیں دیکھا سیاست میں نہاید باکمال شاید صادقی کی وجہ سے لوگ اس کو پیار کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب جب آیا اس نے اس ملک کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے فیننشلی بھی ایکنومیکلی بھی اور باہر آوٹر کے فورسز ہیں ان پر بھی اب وہ ان کے آنے کے بعد ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پولیسیز جو ہیں وہی کانٹینیو ہوتی ہیں یا وہ بھی کچھ پولیسیز بناتے ہیں لیکن بارہر لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور باہر کی جو آوٹر فورسز ہیں وہ بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں اور آبیسلی جب آپ کے اپنے گھر میں ایسی انوائرمنٹ ہو جائے جو بڑی اچھی ہو اور ایکنومیکلی بھی آپ سینٹھن ہو جائیں تو کون اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے شیخ صاحب مارا سیگمنٹ ہے انڈر سپوٹلائٹ سوال پوچھوں گا آپ سے ایم سی کیو کی صورت میں ایک گل میں بندے چنگے پانا دی ٹھیک ہے سر شیخ صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے یاد کہا چلو ایم سی کیو یا پھر آپ کی مرضی تو آپ جائر نالج پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر پہلا سوال یہ بتائیے آپ کی زندگی پر فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی پر بننے والی فلم میں آپ کا کیریکٹر ان میں سے کون سا اداکار کرے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں نمان اجاز شان اور ہمائیوں سعید نمان اجاز is the best option نمان اجاز is the best option ٹھیک ہے سر سر یہ بتا دیجئے تین فلمیں چل رہی ہیں کس کی فلم آپ بار بار دیکھیں گے کس کی فلم آپ ایک بار دیکھیں گے اور کس کی فلم پر آپ سینما سنمال سے باہر چلے جائیں گے options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں نیلی ریما جی اور ریشم کن کی فلم آپ بار بار سنمال میں دیکھیں گے نیلی اچھی ایک ٹھیک ہے جی نیلی ہو جی ایک بار آپ کن کی فلم دیکھ لیں ریما تو ریشم رہ گی جی ریما تو چھوڑ گی مہر ریشم ہی دیکھیں گے سر نیلی ان سے بہت پہلے چھوڑ گی تھی مگر خیر اب چھوڑ دیں ریما اور ریشم جی اسے بتا دیں کون ہوں گی میں چاتی مار کر انہوں دیکھیں شیخ صاحب یہ بتائیے چاند پہ جا رہے ہیں کسی ایک کو سب اے یار خدا دا بات کریں کسی من پیچھلے بھی رہ گیا سو پتہ نہیں جی کڑی کڑی بیچ باندھے جی اور اے دی چھلی ہانا فردوس آسکوان نہیں شیخ صاحب نہیں میں چھال مار دیں گا میں نہیں جا شیخ صاحب وہ طریق ہے سبھی سپیس راکٹ ہے اس میں نہیں ہے وہ آپ سپیس راکٹ میں پہ یقین کہنا میں دروازہ کھول کے نکل جاؤں میں نہیں ہوں لے کے جانا شیخ صاحب سپیس جو مرضی کر رہے ہیں شیخ صاحب سپیس شیخ صاحب یہ وہ والا نہیں ہے سپیس راکٹ ہے سلام دا آڈینس فیصلہ کرے گی جی سپیس راکٹ میں آپ ہیں موجود آپ جا رہے ہیں آپ کے بعد دو سیٹے کہ رہے مان اللہ تو سہی دہا پڑھنے لے شیخ صاحب سپیس راکٹوں میں بیٹھیں آپ جا رہے ہیں دو سیٹے ہیں آپ کے پاس ایک اپنی ہے دوسری پر آپ کسی اور کو چاند پر اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانا صنا اللہ اور آب اچھے رلی دیکھو میں آپ خود بتائیں گی کہ میں چلو ماری شکل سہی ماری اکل سہی مارا مزا سہی اے نانا میں جاگ کرنا گا کی کرنا کچھ نہیں صرف لے کے جانا ہے یہ دوسروں کے سفر کنی دے رہتا ہے سر کو یہ سات اٹھ گھنٹے میں پنچا دیں گے آپ کو بڑی تیز سات اٹھ گھنٹے میں میری بھی وہ لوگ ہیں نیدنی گولیاں میں دے دینا ٹھیک ہے کہ میں اتھے نانس نالوں میں چھڑے کے واپد ہو دن ہو گیا دن ہو گیا آگے چلتے ہیں سر آگے چلتے ہیں جارل نالج موجود ہے آپ کی مرضی آپ جائیں نہ جائیں ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں ہوئے 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 سر مزا رہے ہیں ایک منٹ ہے روک دو وی ای پی مزہ دیئے آیا ہے نا تا ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں آہا کنے مزہ آ رہے ہیں اگو نہ سنو اس پہ رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کترینہ کیف کترینہ کیف کا پتا ہے آپ کو پتا ہے رہا انگوڈیا تھوڑا جائے سب میری گزاری شنلو پہلے انہوں دوجہ نال لیلن دیو میرا جواب دیو آپ کو ایڈیا تو ہوگی ہے نا ٹھیک ہے کترینہ کیف اور شہباز شریف صاحب ایے نا پہ جانے نہیں گل مجھے اگل اس مجھے کترینہ کیف نہیں مجھے انہیں مجھے انہیں نہیں انہیں مجھے بہت سامنے سباہ سامنے صرف کلہ دے کلہ دے گا نہیں شیخ صاحب آپ دیکھنے آپ کی چائز بندے بدلو بندے بدل دوں چنے ٹھیک ہے کترینہ کیف بھی چینج کر دوں چانے ہی نہیں انہیں میرے آپ کا سوال ہے اس وقت آپ کی مرضی میں سب تارا خیال ہے کہ میں کہہ دیاں گا آپ کہیں سر یہ بتایا ڈوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں اسمان بزدار صاحب اور فردوس آشے کمان شباز شریف صاحب پاکستان مسلمی نون کے پریزیڈنٹ ہے ان کا ڈیٹو برث کیا ہے سال سمجھے میرے سال چھوٹا ہے آپ ڈیٹو برث پتائیے ڈیٹو برث دار نہیں میں پتا میرے سال چھوٹا ہے نا لو کڑا سال گیرہ تکے کے لائے جان دے رہی میرا خیال ایک سال چھوٹا ہے سر یہ تو کوئی نہیں آپ ڈیٹو برث ریپریز آپ کو پتا نہیں سر میں نہیں پتا آپ ان کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں منجو سر آپ نہیں ڈیٹو برث پتا ہے یقین کر رہو من وہ اپنے پوترین دیٹو برث پتا ہے چیک صاحب چلیں آخری سوال آپ کو ایسے تو نہیں مگر آپ کے لئے میں آخری جان رہ رہو آپ کو یقین ہے آپ لائف جان کے لئے دینا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں کرنا چاہتا تو سی ایڈیجی کر رہا ہے چیک صاحب اپنی شادی کی تاریخ اور سال بتائیں 3 جنوری انیس سو چھوٹر ایسا سوال ہے تھاکو صاحب کہ جے انہیں پل کے دے لیا دے میں صحیح نہ دسیا دے پاس چیک صاحب یہ ہے آپ کو ہم آج اس کے پر سنفہ بھی دے رہے ہیں آپ نے دکھانا ہے ان کو کہ دیکھیں میں نے کتنا صحیح جواب دیا تھا سر سلامی ایسا ڈیلو جی عرب آپ کی باری ہے ایرم the same rule آپ جواب دے سکتی ہیں ادھر یا پھر چاہیں تو ادھر یہ بتا دیجئے آپ کی بھی زندگی یہ فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کونسی ایکٹرس آپ کا رول کریں آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہے سجل علی اور اکرازیز سجل علی سجل علی ٹھیک ہے یہ بتائیں تین لوگوں کی اننگز چل رہی ہے ٹیلیویجن پہ کس کی اننگز بار بار دیکھیں گے کس کی اننگز ایک بار دیکھیں گے اور کس کی اننگز پہ آپ فیلحال کمرے سے باہر چلی جائیں گے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں محمد رزوان بابر آزم اور شاہدہ فریدی صاحب کس کی اننگز بار بار دیکھیں گے شاہدہ فریدی بار بار دیکھوں گی بابر آزم ایک دفعہ دیکھوں گی ایسا کچھ پلیز ایسا کچھ انگیار نہیں یہ سمزاکویں ہیں اور رزوان کے لیے رزوان پہ دکھال آوی رہے ہیں نا سڑکو یہ ان کو نہیں دکھائیے گا پلیز نہیں اب میں آپ سے وعد آ کر دکھاؤں گا نہیں میں ان کو فون پہ بتاؤں گا یہ بتائیے آپ میڈن آپ بھی ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کے ساتھ جانا چاہیں گی ٹائٹینک کے اوپر آپ آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں مولانا فضل رحمان اور جناب آصف زرداری کال ماردے بھوڑی مولانا صاحب ٹھیک ہے جی مولانا فضل رحمان ہو گئے وہ یہ بتائیے آپ میاں صاحب کی برائیوی موٹوے پہ جاری ہیں اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ورات کولی اور امام الحق ورات کولی ورات کولی دوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں اپشنز ہیں بسمہ معروف اور ندہ ڈار اچھا چلیں اس پہ جاتے ہیں ابھی اس کو چھوڑ دیں چلیں یہ بتا دیجئے پھر پاکستان کے دوسرے ٹیسٹ کیپٹن کا نام کیا آتا ہے اب واپس اس پہ چلیں واپس اس پہ چلیں بتائیے کس کو دے رہی ہیں لائف جیکٹ آپ ندہ ڈار کو دے دی ہے انہوں نے ٹھیک ہے بڑا ظلم ہے شایخ صاحب بیشا کی طرح بہت مزا آیا عرم آپ کا یہ بہت بہت شکریہ بیسٹ اف لک فور یو کریئر اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ دونوں تینکیو سو مچ ایویون بہت شکریہ